خان صاحب نے بیٹھ کے جو ان کو لگتا تھا کہ ایسا بندہ لے کے ہیں جو بلکل وہ ساری عمر اسی بات پر حیران ہوتا رہے کہ یہاں میں وزیراعلہ کیسے بن گیا سارے صوبوں میں کمزور وزیراعلہ لے کے آئے ہیں اس کا لانگ ٹرم نقصان پولٹیکل وہ آئے گا انہیں نیچ خیر اس چیز کے ساتھ لیکن وہ لانگ ٹرم کھیل ہی نہیں اس طرف جا نہیں رہے میرا کھالت وہ شار ٹرم پہ ان کا تھا کہ ابھی ہم نے ان چیز کو کیسے مینج کرنا ہے جب آئے گا 2023 آئے گا تو دیکھ لیں گے ان کے ذہن میں دیئے تھا اب یہ آئے سو خان صاحب نے بنیاج طور پر شکل کو یہ اسینمنٹ دے تھی کہ تم نے جا کے ان کو اسمان بزدار صاحب کو کھڑا کرنا ہے امیج بیلڈنگ واس امین ٹاسک اوکے شہباز گل صاحب آپ وہاں فارن کالیفائیڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں انگریزی آپ کی اچھی ہے آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں تو آپ نے بزدار صاحب کا امیج بنانا ہے اور بزدار صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا ان کی بات کو آپ نے سننا ہے تو بزدار صاحب نے تین چار مہینے تو ان کی بات سنی میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے نوینگ ان کے شہباز گل صاحب فرم کلوز رینج کہ انہوں نے بہت ساری انہوں نے میرا خیال ہے جو بزدار صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ دس بھی وزیر اطلاعات لگا لیتے ہیں ان سے وہ کام نہیں ہونے تھے جو اس نے شہباز گل نے تین چار مہینوں میں کیا مطلب ان پہ سب سے بڑی جو ان پہ کرٹسزم آ رہی تھی میڈیا سے بہت آ رہی تھی کیونکہ ڈیفرنٹ پولٹیکل گروپس جو ہیں ان کی بھی تو میڈیا میں ان کی ایکسیس ہیں انہوں نے لانچ کی ہے جو الزام لگتے تھے بزدار صاحب بھی اپنی میٹنگ میں اظہار ہو ان کو بھی پتا تھا کہ کہیں سیلیم خان صاحب کا ایک اعتراض آ رہا ہے نہیں ان کے ہمدردوں کا ایک گروپ ہے میڈیا میں جو ان کو اٹیک کر رہا ہے ایک چودری برادران آپ پتہ ہے ہپرویج علی صاحب ہوگا شجاہ صاحب ہوگا انہوں نے اپنا ہے کہ آ کے ہر دور میں جتھا پالا ہوا ہوتا ہے ان کا اور ان کا پیٹرنیج کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے آ کے انلیش کیا ہوا تھا صاحب شہروں کو سب سے بڑا یہ تھا کہ لاہور کا جو میڈیا تھا بڑا سٹرانگ سخت ایکٹیو ویبرنٹ میڈیا جو ہے آگے جو اس میں بیٹھے ہوئے اس میں جو تھے ایک تو یہ آپ کے سامنے بیٹھ ہوئے ہیں روز یہ وہاں پہ مددلائی کر رہے تھے آپ سے بھی دس سال پہلے لاہور چھوڑ کے آگیا وہاں بارا یہ اب وہ تو نہیں جائے گی اس کے بعد محمد مالک صاحب تھے وہ تو بہت زیادہ اس میں تھے حامیز میر صاحب تھے وہاں پہ اور بھی بہت سارے کلم نگار وہ چیزیں تھے دن رات ایک وہاں پہ وہاں پہ تھک تھوگا ایک ایک پروگرام چال رہا تھا ان لوگوں کو رازی کرنا بزدار سے ملانا کانسلنگ کرنا وہاں پہ انٹریکشن کروانا سارا کریڈٹ یہ شباز بیل کا تھا ادھر بزدار صاحب نے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے جو آپ نے دو چار تھے انہوں نے کوششیں کی تھی کسی نے فون ہی نہیں سننے تھے یہ میں آپ کو ذاتی دو چار چیزیں بتا رہا ہوں کوشش کی تھی کوئی یونیورسٹی سے کلاس فیلو کسی کو لے ہیں وہ پی آر رو لگ جائے وہ کسی کو فلان جگہ سے پرانا دوست سے لگا انہوں نے اپنے تین کوشش کی تھی سو بات نہیں بنی دی یہ شباز گل نے جا کے اپنے تین جو ڈلیور کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور یہ مشکل کام تھا ریزن ہم بلکہ مزار بھی اڑاتے تھے انہوں نے کہا حضور کہاں پہ آپ کہاں پہ دوسرے کیلی بار کی بات کرو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک تھوڑے سے جس بندے کا کیلی بار اس طریقے کا نہ ہو اس کو ران کرنا اور بات سمجھانا وہ یہ کہتے تھے میرے لیڈر کا حکم ہے میں کہ چلیں جی آپ اپنے لیڈر کا حکم دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے ہمارے علاقے کے لوگ بھی کہتے ہیں ان کو سمجھ آنے پہوں پہ کھڑا ہونے دیں پھر دیکھیں کہ کہیں سے چھوڑی لگے گی آپ کو خیل وہاں پہ جو مین پرابلم آ رہے تھے وہاں کیا آسل چیزیں آ رہے تھیں دو چار چیزیں آ رہے تھیں ایک تو بزدار صاحب جو ہے نا وہی ہمارے سعوت کا جو مطلب ہے ایک علمیہ ہے کہ ہم چھوٹے اس سے نہیں نکل سکتے ہیں ہمارے علاقے اپنا علاقے میں ایسے چھو تھانے دار میرا رشتہ ماما چاچا بھائی کزن انہوں نے مار دھار کرنی ہوتی ہے یہ میں بتا دوں اگر میں بھی وزیراعلا بان جو نا تو پورا کلائنٹ جو ہے رشتہ دار وہ ویسے ہی میں چک میں لاکھ ان کو کہتے رہوں وہ ایک بینفیٹ آف دا ڈاوٹ ملتے زلعی انتظام یا ان کے چکر میں آ جاتی ہے یہاں سے دیکھ لیں چھے انہوں نے کمیشنر ڈیرہ غازی خان تبدیل کی ہیں ڈی پیوز آر پیوز وہاں سے تبدیل ہوئے ہیں ریزن کے کوئی قضا نراز ہے کوئی فلانا نراز ہے امران خان صاحب کے نوٹس میں ہے یہ بتا دوں میں لوگوں کو کہ ان کو اب کانی چھے مہینے سے پہلے سے انہیں نوٹس میں لائی جا رہی تھی چیزیں سر کہ یہاں انقلاب کے نام پہ کچھ ٹرانسفار پوسٹنگ بندے آگے پیچھے کچھ اور کام چل پڑا ہے اور انہوں نے اپنی پہلے ٹیم چینج کی انہوں نے رحیل صدیقی کو چینج کیا جو اگر سیگریٹری تھے ایماندار آدمی تھے وہ بھی ان کے بارے مجی ریپکوشن ہم نے سونی تھی ان کو چینج کی اپنا پرنسپل سیگریٹی چینج کی پوری ٹیم انہوں نے ہٹا دی جو ان کو لگتا تھا کہ شاید ہماری ماردھار کے پرگاموں میں کے آگے کوئی آگے رکاوٹ بننے کے کوششن نہیں کرے سو یہ چیز ایک حد تک تو شباز گل صاحب جو ہیں تعمل کرتے رہے ڈیفینڈ بھی کرتے رہے وہ جا کے لڑتے بڑتے بھی رہے ٹی وی پہ چیزوں پہ ایک سٹیج بزدار صاحب پہ زہن میں یہ بات ڈال دی کہ جناب یہ کیا بات ہوتی ہے وزیراعلا آپ ہیں اور یہاں پہ وزیراعلا آپ ہیں اور یہاں پہ آپ یہاں پہ ڈنی وزیراعلا لگتے ہیں اسری وزیراعلا شباز گل لگتے ہیں اب یہ کان بھرنے شروع ہو گئے جو وہ شریکہ بازی آپ کو پتے چلتی رہتی ہے ہمارے علاقے کا لوگ انہیں بھی یہ گئے ہیں سے چیزیں کان بھرے مالک Star Ans herd یہ ٹھ۔ Ona بتئی ہے بزدار صاحب نے اپنے خلاف یہ کام کیا بزدار صاحب اپنے کھلاگے اگر کوئی وہ بچے ہوئے تھے پنجاب میں کچھ لگ رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ کوئی گورنس ہو رہی ہے کوئی ایکشن ہو رہے ہیں یہ قوم اسی پر خوش ہو جاتی ہے نوٹس لے لو کسی کی بکری واپس کروا دو کسی کا بندہ چھڑوا دو کسی کو فون کروا دو گورننس کے تو کوئی حالات نہیں ہے کلاس صاحب بس بچایا جا رہا تھا لگتا تو ایسے جی کر سکتے تھے نا آپ اس پر کیونکہ باقی ساری کی ساری political establishment جو ہے وہ تو اسی چکر میں تھی کہ بزدار صاحب کو یہ نکام کی عدد چودی سبان کب چاہیں گے کہ یہاں پر پرویج علیہ صاحب جو خود پانچ سال وزیراعلا رہی ہیں اور آج تک اس کی کھٹی کھا رہے ہیں کہ یہاں پر بزدار صاحب کامیاب ہو جائے